اور اب رکھ کرتے ہوں تردیش کی رازدھانی لکھنوں کا جہاں پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کی آج اہم بیٹھک ہونے والی ہے صبح دس بجے ورچولی یہ بیٹھک شروع ہوگی یونیفارم سیول کورٹ سمان ناغرک سہنٹا کو لے کر یہ اہم بیٹھک ہے بیٹھک میں بورٹ کے سبھی صدت سے شامل ہوں گے یو سی سی پر بنائے ڈرافٹ پر چرچہ ہوگی جنتہ سے یو سی سی پر آپتی درج کرانے کی بھی اپیل اس دوران کی جائے گی پچھلے کئی دیروں سے دیش بھر میں یو سی سی کو لے کر گھماسان ہے یو سی سی کو لے کر لوگ کیا سوچ رہے ہیں دراصل سمان ناغرک سہنٹا پر سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی کو ہے تو مسلمانوں کو ہے اس کے بعد آدیوہ سی سماج کے لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے دراصل کہا جا رہا ہے یو سی سی لاغو ہونے سے آدیوہ سی سماج کے لوگوں پر بھی پرواب پڑے گا اب سوال یہ ہے کیا جن کو لگتا ہے کہ یو سی سی سے بڑا بدلہ ہوگا وہ یو سی سی کے بارے میں جانتے بھی ہیں یہ جاننے کے لیے انڈیا نیوز کی ٹیم دیش کے الگ الگ حصوں میں آدیوہ سی علاقوں میں پہنچی مدر پردیش کے چھنوارہ سے افاق حسین کی آدیوہ سی لوگوں کے بیس سے یو سی سی پر ریپورٹ دیکھئے یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر جہاں پورے دیش کے اندر بحث شڑی ہوئی ہے کہ یونیفارم سیویل کورٹ لاغو کیا جائے گا جس کے تحت جو قانون ہے بھارت میں رہنے والے ناغرکوں کے لیے وہ ایک سے ہو جائیں گے کسی بھی دھرم جاتی یا لنگ کے جو لوگ ہیں یا سماج کے جو لوگ ہیں وہ ایک قانون کے تحت آئیں گے شادی، ویوہ، بچہ گود لینا طلاق، زمین، سمبتی یہ تمام بٹوارے جو ہیں وہ ایک سے قانون کے تحت ہوں گے لیکن کیا لوگوں کو اس کی جانکاری ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے دیش کے اندر ویبن پر جاتی کے لوگ ویبن جاتی کے لوگ رہتے ہیں یہ دیش جو ہے وہ تمام سنسٹیوں کا دیش ہے یہاں آدھی واسی سماجی باہل جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں ہے تو میرے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو چنوارا آج پہنچے ہوئے ہیں یہ اپنی سمسیائے لے کر یہاں آئے تھے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یونیفارم سیویل پورٹ کو لے کر ان کے پاس کیا جانکاری ہے اور کیا ان کے ریتی رواز اور یونیفارم سیویل پورٹ کے لاغو ہونے کے بعد کہ تمام چیزوں کا کس طرح سے سماویش ہوگا یہ ان سے جانتے ہیں یہ بتائیے بھارت میں سامان ناغرک سہیتہ کانون جو ہے وہ پارت ہونے جا رہا ہے اس طرح سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس کی جانکاری ہے کیا آپ نہیں ہے سر جانکاری نہیں ہے یونیفارم سیویل پورٹ بنے گا آپ کا نام تلکسا تلکسا لوگو کہاں سے آئے ہیں ہم ڈموہ جو آپ شادی ویواز ہوتی ہے شادی ویواز تمام سب کے لئے ایک سے کانون جائیں گے آپ تک کیا رہی تلکسا شادی ہوتا ہے اپنے آنے تو سر پھرے پھرے لیے جاتا ہے ہاں ہاں پھارکی سنسوٹی کے ساتھ شادی ہوتا ہے ہاں یہ لیکن آپ کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ یونیفارم سیویل پورٹ بنے گا ہاں یہ نہیں یہ پتا نہیں آپ کو جانکاری ہے یونیفارم سیویل پورٹ بنائم نہیں نہیں آپ کو بھی نہیں آپ کو ہے بھارت میں بڑی ایک بہو زیادہ بار میں چھپرا ہے اب لوگوں کو جب یہ ہی نہیں پتا ہے کہ یونیفارم سیویل پورٹ کیا ہے کب لاغو ہوگا اس کے تمام فائدے یا نقصان کیا ہیں لیکن بس پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ آویر ہوں لوگوں کو یہ پتا چلے کہ تمام جو قانون دیش میں جنتہ کے لیے بنایا جا رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنے لابدائک ہیں کون سا قانون بنایا جا رہا ہے کہ تمام کیجزوں کے بھی کہیں نہ کہیں ضرورت جو ہے ہوئے اس خبر کے بعد سمجھ میں آتی ہے سمجھ میں آتی ہے سمجھ میں آتی ہے میں آپ آگو سین انڈیا رنگز کے لیے اس پر کیا کچھ جانکاری ہے کیا کچھ ہوگا ہے آدھیواشی چیتر کے ساتھ کیا پرباو پڑے گا پانچوین نسوچی کے لیے جیسے یہ یو سی سی سامان ناغرک سہیتا جو لاغو کی سکبگاہت ہے لاغو کرنے کی سکبگاہت ہے تو اس سے جو آدھیواشی جو جنتہ ہے اس پہ پرتکل پرباو پڑے گا سرکار موطی سرکار یو سی سی جو بوا میں لائی ہے ہم سبھی بھارتی ویروت کرتے ہیں بھارت دیرس میں سندھان کے ادھار پر لوگ چلتے ہیں بھارت ایک دھرمی پریشتراسٹ ہے یہاں ہندو گشنین سرک ہیسائی سبھائی چاہرہ کے ساتھ رہتے ہیں جو لا رہی ہے اس سے دیش کی سنسکرتی میں بکھنڈن ہوگا ہم لوگ کڑھیں بیوستہ بنی رہتے ہیں اس لئے ہم یو سی سی کا ہم سمتھ دی کرتے ہیں ہم اس کا بھروت کرتے ہیں اگر یو سی سی لاغو ہوگا تو اس میں بھگاوات ہوگا ایک دوسرے کے پتے کرنا پیدا ہوگا اور ان کی پورے دیش میں پھیل جائے گا ایک سامپردائی دنگا ہونے کا ماہول بنے گا اس لئے ہم اس کا بھروت کرتے ہیں سنسکرتیوں کے سرنچھڑ کرنے کے ادیس سے اگر ایک ہی قانون لے آئیں گے تو ایسے میں نیسی ترک سے کسی نہ کسی کا احیط ہوگا اور گرامیڑ انچل میں جیسا کہ یہاں سیڈو لے ریا ہے ہمارا چھتیس گڑ میں یہاں پر سیڈو لے ریا ہے تو آدیواسیوں کے بھی الگ کانون ہے کہ ان کے بھی کہیں نہ کہیں کانون میں پیسہ ہے وہ کہیں کہیں ان کو دیکھتت ہوگا اس لئے ایک دیش اور ایک کانون آپ کی سرچار بیروت کر رہی ہے کانگز کسی پیپٹا کر رہی ہے اسی چیز کو کسی بیروت نہیں وہ تو یہ کہ رہی ہے کہ کانون آپ صحیح طریقے سے لائیے تاکہ کسی کی بھی ہیٹوں کا ٹکراؤ نہ ہو ان کے ہیٹ کا سرنچھڑ ہو اس لئے جو سممان ناغریت سہیتہ جو لاغو کرنے والے ہیں اس میں آدیواسیوں کا پورا پورا نقصان ہونے والا ہے اگر ساسن سممان ناغریت سہیتہ لاغو کرے گا تو ہمارے بستر چھتر کو جو کی بستر مستر دھک آدیواسی رات ہیں اس چھتر سے ہٹا کر کے سممان ناغریت سہیتہ اگر چالو کرتا ہے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر سممان ناغریت سہیتہ چالو کرے گا تو ہم آدیواسیوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے اور ہم کو آدیواسی ورگ سے ہٹانے کا پریاس کیا جا رہا ہے سممان مطلب سب ایک برابر ہو جائیں گے تو اس کے لئے ہم لوگ ہمارا سرو آدیواس سماج اس سممانے کا پورا بیروض کرے گا اس کے لئے اور کچھ آنے والے دنوں میں اس کا بیروض ہونے والا ہے بیس پی سانسد ملوک ناغر سے یو سی سی کے مدے پر سماد آتا مہمہ کٹاریا نے خاص بات کی یو سی سی کو لے کر دیش بھر میں چلچہ ہو رہی ہے ہماری ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے ملوک ناغر جی موجود ہے سر کل سٹاننگ کمیٹی ڈیو پی ٹی لائن جسٹس کی میٹنگ ہوئی ہے کیا کچھ ڈسکس ہوا کیا کچھ پرکریا رہے گی یو سی سی پر ڈیو پی ٹی لائن جسٹس کمیٹی ہو چا کوئی اور دوسری سٹینڈنگ کمیٹی ہو اس کی پوری کاروائی گوپنیاں رکھی جاتی ہے معافی چاہتا ہوں بتائیں نہیں جا سکتے سر اگر بات کرتے ہیں یو سی سی کی تو کیا سٹان رہے گا بی ایس پی کا پوری پرکریا کو لے کر یو سی سی کے سمرخن میں ہے نہیں ہے کیا رہے گا بی ایس پی کا سٹان بلکل کماری بہن مائیوٹی جی صاف کر چکی ہے کہ دیش میں ایک قانون ہوگا تو دیش کو مجبوطی ملے گی لیکن سرکار کو اور لاؤ کمیشن کو لاغو کرنے کے لیے جتنی بھی دھرم ہیں جو ایفیکٹیو ہیں چاہے مسلم دھرم ہو اور چاہے وہ دلیتوں سے سمبندیت ہو چاہے بودوں سے سمبندیت ہو چاہے گوہا کو دیکھیں تو چاہے ہندووں سے سمبندیت ہو دو سادھی کر سکتے ہیں چاہے وہ جین سماج ہو چاہے پارسی دھرم ہو تو ان سب کو تالمیل بٹھانی چاہے اور سرکار اور لاؤ کمیشن کو سہمتی بنانے چاہے آخری سوال جس طریقے سے وپاکش ویرود کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے سہمتی بن پائے گی آگے in the near future جسے کہتے ہیں کوئی سہمتی بن پائے گی اس پہ کیونکہ لگاتا ہے جو ویرود ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ وپاکش کی بھی بات کریں آپ نے اور نورتھ انڈیا کی بھی بات کریں پاکش اور وپاکش میرے حساب سے جہاں دیش کی بات آجا دیش کی جنتہ کی بات آجا زیادہ معنی نہیں رکھتے اور صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے سب کو پتا بھی ہوتا ہے تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ دیش کو اگر ایک قانون ملے اور مجبوطی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی دھرم اس سے افیکٹیو ہو رہے ہیں ان کو بلا کر کے اور ان سے بات چیت کر کے اور تالمیل بٹھا کر کے جو کانسٹیٹوٹ اسیمبلی میں انیس سو سیتالیس سے لے کے انیس سو باون تک بابا صاحب اور ان کی ساتھیوں نے جس طرح کی سوچ رکھی اور وہ آج بھی اس کے آگے بڑھانے کے سمرتک رہے تو آج بھی وہ چیز اسٹینڈ کرتی ہے وہیں پہ تو اس پہ آگے بڑھانے کے لیے اور آج کے پریویس میں جو لوگ افیکٹیو ہیں یا ڈینٹیٹ ہونے کی سمبھاؤنہ ان کے ساتھ سرکار کو لوگ کمیشن کو تالمیل بٹھا کر ہی کیول آگے چلنا چاہیے جس سے سہمتی سے یہ پاس ہو جائے تو یہ تو ملوک ناغر جن کا ساتھ طور سے کہنا ہے کہ سہمتی منانی چاہیے اور جلد بازی یو سی سی کا جب پورا ماتر آئے تو نہیں کرنی چاہیے ویڈیو جرنلیس درگیش کے ساتھ مہمہ کٹاریا انڈیا نیوز اترہ گھنڈ کے مکہ مطری پشکر دھامی نے دلی میں پردھان منطری موڈی سے ملاقات کی اور دو گھنٹے تک چلی اس ملاقات میں سمان ناغریک سہیتہ سمیت کئی مدوں پر چرچہ کی گئی اس دوران مکہ مطری دھامی نے پردھان منطری کو بابا نیو کروری کا مومنٹو اور اترہ کھنڈ کا چاول بھی بھی بھیٹ کیا ادر یو سی سی کے مدے پر سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ سمان ناغریک سہیتہ لاغو کرنے میں دیر ہی نہیں کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی ہڑ بڑی ہے چونکہ یو سی سی کمیٹی کا ڈراپٹ کمپلیٹ روپ سے ہمیں نہیں ملا ہے اور ان کا ڈراپٹ جب ملے گا تو اس پر تبھی کچھ کہفانہ سمبھا ہوگا ہم بہت دیر بھی نہیں کریں گے اور جلد باجی میں ایسا کام بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اوپر کا نیچے ہو جائے اس لئے بہت سو سمجھ کر اس پر کام ہوگا اکالی دل کے برشنیتہ دلجیز سنچیما نے یو سی سی کے مدے پر کیا پچھ کہا سنیے یو سی سی کا اناند میریز ایکٹ کو لے کر اب پنجاب میں نہیں بلکہ پورے بھارت ورش میں بہت سے کبھیلے ہیں انیا سمودائیں ہیں جن پر ایک بھڑے سطر پر اثر دیکھنے کو ملے گا اور ہمارے ساتھ شروعنی کلیتر کے سینر پروکتہ ایوام پورا منتری ڈاکٹر دلجیز سنگھ جیماں سے باتجت کر لیتے ہیں کیونکہ اس پارٹی کا شروع سے سٹینڈ رہا ہے کیا کہیں ڈاکٹ ساہب اب کیا کچھ اثر ہوتا دکھائی دے رہا آپ کو لیکن جو ہمارا دیش ہے ایک بہت درمی دیش ہے بہت بشائی دیش ہے اور اگر 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 طرح کے لوگ جو ہے ہندوستان میں بڑی خوشی سے رہے اب جو کوشش ہو رہی ہے یونی فارم سیول کو لاغو کر لے اسے آپ جو ڈیورسٹی ہے جو فریڈم آف ریلیجن ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو کانٹری کا شروع شن خیبرک ہے اس کو بدھنے کی کوشش کر رہے ہو جو دیش کے لیے سہی نہیں اس کا نقصان اسے اشانتی بڑے گی اسے پیست سب ہوگی اسے اندرس دیش پہ بڑے گی بچینی بڑے گی اور جو بروسہ ہوتا ہے لوگوں کا سسٹم میں بروسہ کہیں کہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور سے پیدی تو بات ہے جو سیول جو پرائیوٹ کلاز ہیں جتنے بھی الگ لگ ریلجن ہیں ان کے جو روٹس ہیں وہ ریلجن سکریپسز بھی ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے ریتی رواز ہیں کتنے درم ہیں الگ لگ سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں اس کے لابے بہت سے کبیل ہیں دیش میں ساسوں سے زیادہ کبیل ہیں دیش میں نارتیسٹ میں بہت بڑی گنتی ہیں ان کے اپنے کسٹمز ہیں ان کے اپنے کسٹمری داس ہیں ان کو کئی طرح کی اگزیمشن جو ہے کسٹیوشن میں ملی ہوئی ہیں تو جب اب سب کے اوپر ایک قنون ڈاگو کردی کی کوشش کرو گے تو یہ سنببو نہیں ہوگا اسے بہت پڑی ریزنٹ پڑی پہلی تو بات ہے کہ آپ لاکمیشن جو ٹوٹی فرس تھا اس لید دو ہر اٹھارا میں جو کنسٹیشن پورٹ کیا کیا یہ رپورٹ درے سامنے اس میں پڑیئے آپ تو اس میں انہوں نے پرس کہا ہوا ہے کہ نہ یہ اگزائرابل ہے نہ یہ فیزیپل ہے تو جب آپ کا پیدا لاکمیشن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ اگزائرابل نہیں ہے فیزیپل نہیں ہے اس نے اتنی بڑی کنسٹیشن جو ہے لوگوں کے ساتھ کی ہے تو پھر آپ نئے لاکمیشن سے یہ کیوں کروانا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہ یہ پولریزیشن کی راجتی ہے جو دیش کو غلط دیشہ میں لے کرتی جا رہی ہے تو لاکمیشن کے اس ڈرافٹ کا کیا کچھ اثر بھارت بچ میں دکھائے دے گا یہ آنے والا سمیں بتائے گا ایک بریک جلد حاضر ہیں موسیقی